پنجاب سپورٹس فیسٹول کے انٹر تحصیل مقابلوں کے دوسرے روز پنجاب سٹیڈیا میں ہونے والے ایتلیٹکس مقابلوں میں تحصیل مارلل ٹاؤن نے پانچ گولڈ میڈل جیتے دانیال تلت نے سو میٹر، سورم درانی دو سو میٹر، سابر علی پندرہ سو میٹر، سائم زلفکار علی شارٹپٹ اور محمد وقاس نے لانگ جمپ میں گولڈ میڈل جیتا چار سو میٹر ریس میں تحصیل شالہ مارل کنٹ کے احسان علی نے پہلی پوزیشن حاصل کی، آٹھ سو میٹر ریس میں شالہ مارل کنٹ ہی کے محمد فاروق نے گولڈ میڈل جیتا ویٹ لفٹنگ مقابلوں کی ایک سو پانچ کلو گرام کٹیگری میں یونین کانسل 28 کے حسنین رضا، باسٹھ کلو گرام کٹیگری میں پنجاب کالج کے حیدر علی اور ستتر کلو گرام کٹیگری میں جی سی یونیورسٹی کے محمد آسم نے گولڈ میڈل جیتا اقبال پارک سپورٹس کمپلیکس میں ہونے والے سکول والی بال ایونٹ میں گورمنٹ ہائی سکول اتو کی اوان کنٹ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، کالج کی سطح پر گرلز والی بال ایونٹ میں گورمنٹ کالج سمناباد، اپوا کالج، گورمنٹ کالج فار ویمنز بند روڈ، گورمنٹ ٹیکنالوجی کالج، گورمنٹ ایشہ ڈگری کالج، اسلامیہ کالج کنٹ، جناح ڈگری کالج مزنگ، گورمنٹ ہائی سکول ٹاؤنشپ اور جی سی گلبرگ نے دوسر مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، کرکٹ کے ہارڈ بال مقابلوں میں گورمنٹ کالج گلبرگ، اسلامیہ کالج اکبال ٹاؤن اور ایف سی کالج نے کامیابی حاصل کی، انٹر سکول باسکٹ بال فائنل میں پنجاب کالج نے جی سی یو کو شکست دے کر انٹر جسٹک لاہور ڈوین کے لیے کوالیفائی کیا، کبرڈی ایونٹ میں تحصیل شالہ مارکنٹ نے تحصیل مرڈل ٹاؤن کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی، جبکہ نیشنل ہاکی سٹیڈ پرنولے کھلاریوں کے تربیتی کیمپ لگائے جائیں گے جہاں ان کھلاریوں کو نیشنل اور انٹرنیشنل مقابلوں کے لیے تیار کیا جائے گا، کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر رانہ آزر کے ہمراہ اجاز وسیم باکری سٹی ٹوٹی ٹو